پہلی بار جب میں نے تصویر کو دیکھا تو روایتی انداز میں نظر انداز کیا لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ یہ تصویر اتنی آسانی سے تو نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ تھی چند روپے کمانے والا یہ مفلوک الحال بچہ ان عرب پتیوں سے تو ہزار درجہ بہتر ہے کہ جو فائیو سٹار روٹلز پر کھانا کھانے جاتے ہیں تو ان کے بھوکے ملازمین موں کو دوسری جانب کیے ان کے مٹکے جیسے پیٹ بھرنے کا انتظار کرتے ہیں اور اس طرح ان کے پکوانوں سے اٹھنے والی اشتہاں انگیز خوشبوں ہیں ان کے کمر سے لگے پیٹوں پر ستم ڈھاتی ہیں اور یہ بچہ ان جگیرداروں سے بھی ہزار درجہ بہتر ہے کہ جن کے ہاں شادی بیعہ اور دیگر تقریبات پر موٹے چاولوں کی بد مزہ بریانی اور چند تیز نمک کورمے والی دے گئیں بطور خاص ڈرائیوروں اور ملازمین کے لیے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے پکائی جاتی ہیں کم از کم اس بچے کو اپنے ملازم جانور کا خیال تو ہے مولانا رومی اللہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ کون سی موسیقی حرام ہے تو اس پر مولانا رومی اللہ رحمہ نے جواب دیا کہ امیروں کے کھانے کے برتنوں میں بجتی چمچوں کی وہ گونجتی موسیقی کی آواز جو غریب کے کانوں تک پہنچے حرام ہے اپنے ارد گرد غربہ اور مساکین کا خیال رکھا کریں خاص طور پر اپنے ملازمین کو اللہ کریم آسانی حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین